بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو فروری بروز بودھ ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے لنڈن ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور شریف خاندان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے یہ بنے تھے یہ چلے تھے صادق اور امین بننے کے لیے صادق اور امین تو کیا بننا تھا ان کی اپنی اپیلیں مسترد ہو گئیں اور انہوں نے جو قوم سے اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی تھی کیسے بے نکاب ہوئے بڑی اہم تفصیلات ہیں اور لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آج ہی کا فیصلہ ہے اور بڑی اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں نئی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور ترمیمی درخواست اس میں جو دو نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مختصر وہ ہے فیصل وابڈا کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو ناہل قرار دے دیا ہے فیصل وابڈا کے خلاف جو الیگیشن تھا وہ چیزیں تو بڑی کلیر تھیں اور میں بطور وکیل ایسا نہیں کہوں گا کہ اگر اسحاق دار کو آپ نے ناہل نہیں کرنا تو فیصل وابڈا کو کیوں کیا ہے جو غیر قانونی کام کرے گا اس کو ناہل ہونا چاہیے فیصل وابڈا کو اتنے اہم آدمی نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان خود احتساب کی بات کرتے ہیں تو جو اس پر پورا نہیں اترے گا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بات آ جاتی ہے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر چیف الیکشن کمیشنر کے رویے پر اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو جو خاص طور پر ان کے خلاف اے روز ناہلی کا ایک اور یہ وہ کام ہے مسلم لیگ نون تو الزام لگایا کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف الزام نہیں لگاتی اور جب مسلم لیگ نون کے لوگ نہل ہوتے تھے تو تب مسلم لیگ نون کا زوال تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا عروج ہے اور ادارے ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور وہ قبول کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے وہ جائیں گے سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہ بھی جائیں اسلامت ہائی کورٹ جائیں گے ابھی تک آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن کے رولز ہی نہیں سامنے آئے کہ پہلے ایک ایم پی اے کو نہل کیا وہ ایم پی اے جاتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ڈریکٹ کیوں کیسے آسکتے ہیں آپ کو تو ہائی کورٹ جانا چاہیے وہ کہتے ہیں جناب الیکشن کے ایکٹ میں لکھے ہی نہیں ہیں الیکشن رولز الیکشن کمیشن نے بنائے نہیں ہیں جوڈیشنل پروسیڈنگز کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عمر عطب مندیال صاحب نے کل بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ عمر عطب مندیال صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ہم سخت الفاظ استعمال کر کے آپ کا جو دیر اختیار ہے اس کو ہم نہیں متنازع بنانا چاہتے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا حیاء کر لیں اپنے گو رولز ہی بنا لیں اتنے ڈیکٹز ہو گئے دھائیاں ہو گئی ہیں اور آپ نے اپنے رولز تک نہیں بنائے اب الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو نحل قرار دیا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت فیصل وابڈا نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تھا ایسی پی نے فیصل وابڈا کے خلاف دوری شہریت پر نحلی کی درہاس عمر فیصلہ تئیس دسمبر دوہزار اکیس کو محفوظ کیا تھا اور وہ آج انہوں نے سنایا ہے بلکل ایسے ہی نحل قرار دیا گیا تھا اور یہ نحل قرار دیا گیا تھا مراد علی شاہ کو اس کے بعد مراد علی شاہ دوبارہ نہ صرف ایم پی بنے اور دوسری دفعہ وہ وزیرعالہ بھی بن چکے ہیں اور ان کی جو نحلی ہے سابقہ جو ہماری عدالتیں اور الیکشن کمیشن تھی وہ ان کو نظر نہیں آتی تھی لیکن یہاں یہ جو فیصلہ ہے فیصل وابڈا کو چھوڑ کے جو ایٹیچیوٹ دکھایا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو فواد چودری نے کہا کہ اپنے فیصلوں سے خود کو متنازع نہ کریں اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ پھر ہم کھل کر بات کرنا شروع کر دیں اب فیصل وابڈا کا پہلے ایک ایم پیو کو کیا ہے اس کی میں ڈیٹیلز اس فیصلے میں دو چیزیں ہیں آج اتر من اللہ صاحب نے جو اس فیصلے میں کچھ باتیں کہیں ہیں تو وہ عدالت نے ان کی نحلی کا فیصلہ موطل کر دیا ہے انہوں نے پہلے موطل کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے دیر اسمائیل خان سے وہ موطل کر دیا فیصل وابڈا جائیں گے ہائی کوٹ وہاں موطل ہو جائے گا اس موطل ہونے کے بعد یہ معاملہ چلتا رہے گا تو اس وجہ سے اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے الٹی میڈلی یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گے اور عدالتیں پھر الیکشن کمیشن کی کتنے فیصلے ہیں اہلی کے جو عدالتوں میں برقرار رہے ہوں عدالتوں میں الٹی میڈلی اسلام آدھائی کوٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا اسلام آدھائی کوٹ کے اپنے کئی فیصلے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے اور پھر یہ معاملہ سپریم کوٹ پڑا رہے گا اور تب تک فیصل وابڈا اپنا ٹینئور بھی مکمل کر لیں گے اب بات آ جاتی ہے رانہ سناولہ کی رانہ سناولہ کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی اور یہ آلیہ حمزہ ملک جو کے امینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے دائر کی تھی اس میں ان کے جو وکیل ہیں ان کی نلائکی کی وجہ سے کچھ دستاویزات نہیں لگائی گئی تھی جب آپ ہائی کوٹ میں آرگو کرتے ہیں تو تب آپ سب سے پہلے جب آپ نے جن ڈاکومنٹس پر ریلائے کرنا ہوتا ہے وہ پارٹ آف دی فائل تو ہوں آپ ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کا خط ہے اور عدالت کہہ رہی ہے کس صفحے پہ لگا ہوا ہے اور اس صفحے پہ وہ خط نہیں ہے اور عدالت پوچھتی ہے یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو میں نے فائل کے ساتھ نہیں لگایا تو پھر عدالتوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا آپ اپنی طرف سے دیکھیں میں بطور وکیل اپنا کیس امانداری سے تیار کر کے لے جاؤں اور میں اس کو اچھے طریقے سے آرگو کروں آگے یہ فیصلہ دینا جج کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جج کے ساتھ بدتمیزی کروں یا میں جو چھوٹی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جج جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے امانداری اور محنت سے اپنا کام کرنا فیصلہ جج کا اختیار ہے وہ میرا اختیار وکیل کا اختیار فیصلے دلوانا نہیں ہوتا لیکن آپ اپنی محنت تو کریں اب یہ درخواست دیر کی گئی ہے نہیں تو پرسوں ہی نوٹس ہو جانے تھے رانہ سناولہ کو اور دوبارہ آلیہ حمزہ نے یہ درخواست دیر کی ہے اور میں نے آلیہ حمزہ ملک صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا وکیل چینج کر لیں آپ کا جو کیس بڑا سٹرونگ ہے آپ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور ہونا چاہیے کہ آلہ عدلیہ کی توہین ہوئی ہے اور بطول پاکستانی شہری ہمیں اس کو عدالتوں میں لے کر جانا چاہیے لیکن آپ اپنے کانسل کو چینج کریں گے تو تب ہی جا کے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جس طرقے سے یہ تو چیز جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں انہوں نے بڑے حالانکہ وہ بڑے میرٹ پساند اور سخت جج ہیں انہوں نے پھر بھی موقع دیا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگا لیں اب جو آلیہ حمزہ کی طرف سے تیس جنوری کو عدلیہ اور ججز کے خلاف توہین عدالت توہین امیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا خط بھی اس پیٹیشن میں شامل کر دیا گیا ہے انیکس کر دیا گیا ہے اور رانہ سناولہ کی ویڈیو بھی اور تین اور ڈاکومنٹ ہیں وہ صبح پتہ چلیں گے جب ہیرنگ ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں یہ فائل کر دیا گیا ہیں اور امید ہے کہ کل دوبارہ جو آنریبل چیف جسٹس ہے ان کی عدالت میں اس کے اوپر سماعت ہوگی اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ہم آ جاتے ہیں لنڈن میں ایک فیصلہ آیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی لنڈن نے شہباز شریف خاندان کے خلاف اور نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ایک انکوائری شروع کی تھی اور اس میں سلمان شہباز کے خلاف بسکلی یہ انکوائری تھی کہ وہ دوہزار سترہ سے جب پاکستان سے وہ برطانی آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف جھوٹے کیسز ہیں لیکن یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ ان کے تو یہاں پر جو منی لانڈرنگ ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہیں اس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے جو اساسے تھے جو ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ اساسے منجمید کیے تھے بعد میں پاکستانی حکام سے بھی انہوں نے رابطہ کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے اور یہاں سے بھی ڈاکومنٹس لیے تھے وہ ڈاکومنٹس بھی اور جو خود انہوں نے انکوائری کی تھی بحال کر دیئے تھے اور وہ انکوائری پینڈنگ پڑی ہے ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے عدالت میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے جو ان کے اساسے ضبط کیے تھے ضبط نہیں انہوں نے منجمید کیے تھے تو اس کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی تھی عدالت میں اور عدالت نے کہا تھا کہ انسی یہ دوران انکوائری یہ ضبط نہیں کر سکتی منجمید نہیں کر سکتی اس وجہ سے ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا وہ انکوائری پینڈنگ ہے یہ بات اہم ہے اس کو آپ ذہن نشین رکھیں انکوائری پینڈنگ ہے عدالت نے کہا کہ دوران انکوائری آپ ان کے اساسے جو ضبط آپ نے منجمید کی ہوئے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے بات ٹھیک ہو گئی انہوں نے جیو کے ذریعے چلا دیا کہ شہباز شریف کو صادق اور امین قرار دے دیا گیا اب یہ صادق اور امین کا لفظ تو ایسی سمجھتے ہیں جیسے یہ خود ان کی سوچ ہے وہاں پر جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ہم نے پوری قوم کو بتایا فیصلہ آ گیا عدالت کا پورے فیصلے میں کہیں نہ شہباز شریف کا ذکر نہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ذکر اور اس کے بعد وہ فیصلہ پھر ان کو مٹھائیاں کھانا مہنگی پڑ گئیں تو جو وہاں پر جو ڈاکومنٹس تھے جو جو ایویڈنس ان کے خلاف آئی تھی جو جو ڈاکومنٹس نیشنل کرائم ایجنسی نے کٹھے کیے تھے ان کو پبلک کرنے کا معاملہ آ گیا اور جو متلکہ فراد تھے انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹیٹ کورٹ میں جو شہباز شریف اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے انہوں نے سلمان شہباز آنڈ کمپنی نے ویسٹ منسٹر مجسٹیٹ کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہمارے خلاف ڈاکومنٹس کہا ٹھیکی ہیں ان کو پبلک نہ کیا جائے کیوں نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ منی لانڈی کی تحقیقات کے حوالے سے دستاویزات پبلک نہ کرنے کی درخواست دی اور کہا کہ ان کی ذاتی معلومات افشان ہوں گی اور ان دستاویزات کو پاکستان میں ان کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہماری توہین ہوگی عدالت نے جو وہاں پہ مجسٹیٹ کی عدالت تھی انہوں نے ان کی درخواست مسترد کر دی جب ان کی درخواست مسترد ہوئی اور متعلقہ جو ادارے تھے ان کو کہا کہ وہ ان کے خلاف جو ڈاکومنٹ سے ان کو پبلک کر دیں تو یہ لنڈن ہائی کورڈ پہنچ گئے اپیل لے کر اب ان کو تو لگتا جیسے پاکستان میں ہماری عدالتیں ہیں کہ ہم جائیں گے آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا آرڈر سیٹسائیڈ ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں واقعی ہے تو ان کی عزت ان کی جو رسپیکٹ ہے ان کی جو آنر ہے اس کو بچانا تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے جیسے ہماری عدالتیں کہتی تھیں کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا کیونکہ ہماری عدالتیں انصاف دینے کے لیے تل جائیں تو پھر تو کوئی روک نہیں سکتا جب یہ ہوا کہ انہوں نے لنڈن ہائی کورڈ میں درخواست دی تو لنڈن ہائی کورڈ نے کہا کہ یہ ایک فنڈامنٹر آئیٹ ہے بنیادی حقوق ہے انفرمیشن کا اور ہر کسی کا حق ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے انفرمیشن تو جب آپ بزنس کر رہے تھے جب آپ وہاں سے چرا چرا کے لے کے آ رہے تھے تب تو آپ کو احساس نہیں تھا اور اب آپ کو بڑی تکلیف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ ایکسپوز ہو جائے گا سارے کا سارا جو چہرہ ہے پوری قوم کو پتا چل جائے گا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے آپ کے خلاف کون کون سے ڈاکومنٹ سے کٹھے کی ہیں تو جو لنڈن ہائی کورٹ ہے برطانوی ہائی کورٹ انہوں نے ان کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے وہ جو ڈاکومنٹ سے ان کو پبلی کرنے کا اور دستاویزات نیشنل کرائم ایجنسی کو دستاویزات ریلیز کرنے کا حکم دے دیا اجازت دے دی برطانوی ہائی کورٹ میں سلمان شہباد نے یہ اپیل دائر کی تھی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شہباد شریف مبینہ جو شہباد شریف کی فیملی ہے سلمان شہباد ان کی مبینہ منی لانڈن کیس کی دستاویز اے آر اے آر یوکے کو دی جائیں اور ان کے حوالے کی جائیں آٹھ فروری تک جو منسٹر تھے ویسٹ منسٹر مجسٹیٹ تھے انہوں نے آٹھ فروری تک پروائیڈ کرنے کا حکم دیا تھا آٹھ فروری سے پہلے یہ اپیل لے گئے اور اپیل بھی ان کی خارج ہو گئی اور اب یہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے دس جنوری دو ہزار بائیس کو اے آر یوکے کی جو درخواست تھی اس پر یہ فیصلہ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آٹھ فروری تک ان کو ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دی یہ جائیں نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا تھا اور اس کے خلاف یہ گئے پھر جو اس آرڈر کے خلاف گئے یہ لندن ہائی کورٹ میں اور انہوں نے ان کی اپیل مسترد کر دی اب ان ڈاکومنٹس میں کون سے ڈاکومنٹس ہیں ان کے خلاف جو پاکستان سے ڈاکومنٹس گئے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے خلاف نیب عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کی زمانتوں کے فیصلے ہیں سلمان شہباز کو اشتہاری کیا گیا ایف آئی آر ہے سارے ڈاکومنٹس وہ ہیں اور ساتھ جو ان کی بینک ٹرانزیکشن اور وہاں پر جو ان کی جو ٹرانزیکشن ہے پروپرٹی خریدی ہے وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹس بھی انہوں نے پبلک کر دی ہیں ابھی وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ ڈاکومنٹس آئیں گے وہ سارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شریف فیملی کو ایک بڑا دھچکہ ہے جو صادق اور امین جس فیصلے پر یہ صادق اور امین بنے پرتے تھے وہی فیصلہ ان کو لے ڈوبا ہے اور اب وہ دستویزات پبلک ہو کر پوری قوم کے سامنے آئیں گے اور پوری قوم کو پتا چلے گا کہ جو کہتے تھے ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی اور کہتے تھے کہ لنڈن کی عدالتوں نے ہمیں کلین چٹ دی ہے وہی لنڈن کی عدالتیں ان کو بے نقاب کر رہی ہیں اللہ پاک پاکستان کا ہم یوناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات